جیمیرہ بابا کی پیارے دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میری اس نئی ویڈیو میں آج اس ویڈیو میں دھن تیرس کے بارے میں بات کریں گے آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ دپاولی کا پویتر تحار خوشیوں کا تحار بہت ہی قریب ہے دوستو دھن تیرس کیوں منائی جاتا ہے اور اس کی کیا محکمتہ ہے اس دن ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے جس سے گھر میں دھن کی ورشہ ہو گھر کی جو گربت ہے وحکتم ہو جائے آج کی یہ ویڈیو سبھی بفتوں کے لئے بہت جروری ہے اسے پورا جرور سننا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بکھرنا پیارے دوستو چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمینٹ باپس میں جیمیرہ بابا کی مکر اپنی حاضری جرور لگا دیں پیارے دوستو دھن تیرس دپاوری کے پویتر تحاروں سے پہلے یہ شبت آپ سے بہت سننے کو ملے گا دھن تیرس دو سبدوں سے مل کر بنا ہے دھن جسے ہم روپیہ پیسہ بولتے ہیں اور تیرس اس کا عرض ہوتا ہے تیرہ گناہ جو بھی انسان دھن تیرس والے دن یہ کام کریں گے ان کی کمائی مالکشمی کی کرپا سے کل دیوتا میرا بابا کی کے کرم سے تیرہ گناہ بڑھ جائے گی دوستو دھن تیرس منایا کیوں جاتا ہے ہر سال کارتک ماں کے کرشن پکس کی تریہ دشی کو دھن تیرس کا پارو منایا جاتا ہے دھن تیرس دیوالی سے دو دن پہلے منایا جاتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دھن تیرس کیوں منایا جاتا ہے کیا ہے دھن تیرس کا محفظ پیارے دوستو شاستروں کے نصار اس دن بھگوان دھن منتری کا جن ہوا تھا اس لئے اسے دھن تیرس کے توہر کے رب میں منایا جاتا ہے بھگوان دھن منتری عمرت کا کلس لے کر پرکٹ ہوئے تھے اس لئے اس دن برتن کھریدنے کی پرمپرا ہے دوستو مانیتا ہے کہ بھگوان دھن منتری بھگوان مشنو کا ہی انشمان آ جاتا ہے اس لئے یہ دھن تیرس منایا جاتا ہے دھن تیرس کے دن ہمیں کچھ چیزوں کی خریداری جن روٹ کرنی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں جو بھی دھن تیرس والے دن خریدتا ہے تو ماتا لکشمی ان سے بہت پرسند ہوتی ہیں اور ان کی گروت ختم کرتی ہیں تو چلیے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں دھن تیرس والے دن کونسی چیزیں ہیں جو گھر میں ہمیں لے کر آنی چاہیے دوستو سب سے پہلی چیز ہے جھاڑو جو بھی بھگت دھن تیرس والے دن جھاڑو خریدتا ہے کیونکہ جھاڑو میں مالکشمی کا ماس ہوتا ہے جھاڑو کو مالکشمی کا پرتک بھی مانا جاتا ہے اس لئے جو بھگت جھاڑو کو دھن تیرس والے دن کھرید کر لیتا ہے اس گھر میں ما لکشمی کی اپار کرپا ہوتی ہے دھن دولت بے شمار مزتی ہے اور دپابلی والدین ما لکشمی گھر میں جرور آتی ہے دوستو دوسری چیز ہے سوکہ دنیا جو بھی بھرد دھن تیرس والدین دنیا خریدتے ہیں اس کے کاروبار میں تیرہ گناہ جاپا ہوتا ہے کمائی ہوتی ہے اس لئے سوکہ دنیا گھر میں خرید کر جرور لانا چاہیے دوستو اس سے اگلی چیز جو دھن تیرس والدین گھر میں لانی چاہیے گھر پر لا سکتے ہیں چاندی کی لا سکتے ہیں پیتل کی یا اشت داتے کی کسی بھی شب داتے کی لکشمی ماتا گنیج جی کی مورٹی گھر میں لا سکتے ہیں اگر گھر پر پہلے سے ہی چاندی کی مورتیاں ہیں پیتل یا اشت داتے کی لکشمی کی گنیج جی کی مورتیاں ہیں تو پھر آپ ان کے بچہ درک سے اسنان کرانے کے بعد پھر آپ کو نے لانے کی جد نہیں پڑے ہی آپ چاہے تو مرٹی کے گنیج لکشمیbook کی روح میں آپ گھر پہ اس دن جرور لے کر آئیں یہ بہت ہی شک ہوتی ہے حصہ اگلی چیز ہے دوستو برطن اس دن برطن لانا بھی شک مانا جاتا ہے آپ چاندی کے برطن لاسکتے ہیں پیتل کے برطن لاسکتے ہیں دامے کے برطن لاسکتے ہیں دن تیرس کے دن کسی بھی شک داتو کے برطن کھرینا بہت ہی اچھا رہتا ہے تو آپ دامے پیتل یا چاندی کے برطن بھی کھرید سکتے ہیں اور ہمارے انٹ پوٹن کے برطن بھی بہت جہاں دانوں کی برطن بھی کھریدے جاتے ہیں آپ برطن بھی لاسکتے ہیں جو مہنگی دھاتو کا برطن نہیں لاسکتے جو گھر میں یوز کرتے ہیں برطن بھی کھرید کر لاسکتے ہیں اگر دوستو آپ کے گھر کی آرٹی تکتی بہت اچھی ہے اگر آپ لاسکتے ہیں تو چاندی کا سکھا یا سونے کی کوئی بھی چیز گھر میں اگر لاسکتے ہیں اس سے اگلا دوستو کچھ بھکت کوڑی بھی خریدتے ہیں کیونکہ کوڑی میں مالکشمی کا بات ہوتا ہے دھن تیرس والے دن جو بھی بھکت کوڑی خریدتا ہے ان سے مالکشمی جرور پرسند ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ چیزیں جو دھن تیرس والے دن جرور خریدنی چاہیے یہ کام آپ جرور کرنا مالکشمی آپ کے گھر میں جرور آئیں گی بول میرا بابا کیجئے